ناظرین صندوق مجھے ترسلوان مرتضی وحاف چویوائیت ایم کی ایم ایک سیاسی پارٹی آہیں پلکو کے ودیک نقصان کا بچان لائے انسان گالیوں جاری آہیں جگری کھین ایڈمیسٹریٹر کراچی وارو او دو گھرجی تبھلے بٹھن اگمی چوندہ ہواد اکتیار ناہیں ہانی جگری انان کے نظر جی توت اکتیار آہیں تبھلے ایڈمیسٹریٹر جو او دو بوٹھن مرتضی وحاف چوتھ بلاول بٹو زراداری تھی کامیاب عوامی موارس کا پوئے امران کھان کے گھر وجڑوں گھرچے سندوق مجھے ترنیمان مرتضی وحاف سندس ایملی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرنے چاہیو ایم کی ایم ایک سیاسی پارٹی آہیں ملک کے ودیک نقصان کا بچان لائے انسان گالیوں جاری آہیں جگری کھین ایڈمیسٹریٹر کراچی اور او دو گھرجی تبھلی بٹھن اگر میں چندہ ہاتھ اختیار نائن ہانے جکے رہون ان کے نظر اچھے تو اختیار آہیں تو بھلی ایڈمیسٹریٹر جو او دو بوٹھن ایڈمیسٹریٹر شب چاہیے اگر ان کو تو لے لیں کیونکہ مادلی میں تو یہ لوگ خود کہتے تھے کیم سی کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اب اگر ان کو میرے آنے کے بعد اختیارات نظر آنے تو لے لیں بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم سب کا بنیادی مصد یہ ہے کہ پاکستان کا انٹریس پیرماؤنٹ ہونا چاہیے پاکستان کی بائیسілڑ عوام کا انٹریس پیرماؤنٹ ہونا چاہیے صوبہ سندھ کی بات کرتے تو صوبہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پھر اس کے ساتھ خاہ متحدہ عوامی مویمنٹ کا کہیں نہ ہی ووٹ بینک ہے ہم اس ووڈ بینک کا اعترام کرتے ہیں متحدہ خوامی مومنٹ ہماری ووڈ بینک کا اعترام کرتی ہے متحدہ خوامی مومنٹ کے ووڈ بینک پہ شب خون ہم نے نہیں مارا پی ٹی آئی نے مارا تھا سندق مجد ترجمان ودیک چوتھ تحریک انصاف اصل میں تحریک انتشار آئے جکہ ملک کے وگوڑ طرف وٹھی ہو جن چاہے تھی ہی پینی حکومت آئے جکہ دلک مانو اسلام آباد میں گڑ کرے مخالف در کے نجاران چاہے تھی تحریک انتشار رکھا ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے انتشار کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے ساڑھے تین سال سے یہ حکومت میں ہے ابھی بھی انتشار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب اپوزیشن جمعاتیں اپنے آئینی حق کو استعمال کرنے جا رہی ہیں تو ان کے انتشار اورینٹڈ وزراء یا انتشار کی تربیہ تیافتہ وزراء جو ہیں اب فسادات کی طرف جا رہے ہیں یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے دس لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کر آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیچویشن کو پرکتے ہوئے دیکھتے ہوئے اب گھر چلے جانا چاہیے سپیکر صاحب کے گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو بچانے کے لئے کوئی غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھایا تو آپ آئین کی خلاف برجی کر رہے ہوں گے سندھ حکومت جو ترجمان مرتزہ وحاب جو چون ہوتا ہے تحریک انصاف ملک خید پھیڑنا وٹھی ونجان چاہے تھی جے کہ حکومت وٹ اکسیرت آئے تو ہا ایوان ماں اکسیرت جو ووٹ حاصل کرے کیمران شہزاد سانگن شبیر لاشاری دھرتی ٹی وی نیوز کراچی